السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج کل مارکیٹ میں فائننس کرانے کا اور چیزوں کو اور سامان کو قسطوں پر خریدنے کا بہت رواد ہے کیا قسطوں پر سامان خریدنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے اور اگر جائز ہیں تو جائز ہونے کی کیا شکلیں ہیں اور بہت ساری سامان تو ایسے ہیں مارکیٹ میں جن کو قسطوں پر خریدنا مجبوری ہی ہے آپ ان کو کیش نہیں خرید سکتے ورنہ دوسرے طریقے کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو قسطوں پر کن شرطوں کے ساتھ سامان کو بیچنا اور خریدنا جائز ہے ایک مسلمان کے لئے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح بات پر عمل کر کے اپنی سامان کو صحیح طریقے پر بیچ بھی سکے اور صحیح طریقے پر خرید بھی سکے سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کو اسلام نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے سامان کو نقد اور ادھار دونوں بیچ سکتا ہے مثال کے طور پر یہ فون ہے تو مجھے اسلام اجازت دیتا ہے کہ میں اس کو نقد بھی بیچ سکتا ہوں اور ادھار بھی بیچ سکتا ہوں اور مجھے یہ بھی اجازت ہے کہ میں اس کی نقد قیمت کم کر سکتا ہوں اور ادھار زیادہ کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے ابھی پیمنٹ کریں گے تو میں دس ہزار بھی بیچ رہا ہوں اور اگر آپ مجھے اس کا پیمنٹ ابھی نہیں کریں گے چھ مہینے تک آپ دو دو ہزار روپے کر کے دیں گے تو پھر میں آپ کو دس کا نہیں دوں گا میں بارہ ہزار کا دوں گا اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے آپ اتنی بات سے یہ تو کلیر ہو گیا کہ چیزوں کو اور سامان کو قسطوں پر بیچنا اور خریدنا جائز ہے اور ادھار بیچتے ہوئے سامان کی قیمت زیادہ لگانا بھی جائز ہے اب وہ شرطیں کیا ہیں جن شرطوں کے ساتھ قسطوں پر سامان بیچنا اور خریدنا چاہیے تین چار شرطیں بہت اہم ہیں پہلے تو یہ کہ قسط کی رقم متعین ہو کہ منتلی قسط کتنے روپے کی ہوگی یہ پہلے متعین ہو جانا چاہیے فکس ہو جانا چاہیے دو ہزار کی اٹھار سو کی یا پندرہ سو کی جو بھی ہے وہ بیچتے اور خریدتے ہوئے ہی تیہ ہو جائے پہلی شرط یہ ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ قسط ادا کرنے کی مدت اور ٹائم بھی متعین ہو جائے کہ فلان ڈیٹ تک آپ کو یہ قسط ادا کرنی ہی ہے دوسری شرط یہ ہو گئی اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو سامان بیچا اور خریدہ جا رہا ہے اس کا جو ٹوٹلی اماؤنٹ بیٹھے گا قسطوں کے ساتھ وہ ٹوٹلی اماؤنٹ بیف متعین ہو جائے مثال کی طور پر قسط کاؤنٹ کر کے بارہ ہزار کا وہ سامان بیٹھ رہا ہے تو بارہ ہزار اوپن ہو جائے کھل جائے اسی ٹائم دونوں کے درمیان کہ یہ قسطوں پر بیچنے قسطوں کے ساتھ یہ سامان بارہ ہزار کا بیٹھ رہا ہے آپ کو مجھے چھ مہینے میں بارہ ہزار روپے دینے ہوں گے یہ تین شرطیں ہو گئیں ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ جو سامان بیچا یا خریدہ جا رہا ہے قسطوں پر اس میں یہ نہ تیہ کیا جائے کہ بیچنے والا یہ نہ کہے کہ اگر آپ نے مجھے ٹائم پر قسط ادا نہیں کی تو وقت گزرنے کے بعد میں آپ سے جرمانے کے ساتھ قسط وصول کروں گا ایسا نہ کہے بلکہ جرمانے کی اگر بات تیہ کر لی جائے گی تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا پھر یہ خرید و فروغ بیچنا اور خریدنا ہی جائز نہیں ہوگا لیکن آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختصاب آج کل تو مارکیٹ میں جو کمپنیاں فائننس کراتی ہیں ان کو یہی تو پروفٹ ہے وہ یہی تو کاروبار ہے ان کا دیکھیں اولاں تو ہمیں اس چیز سے قسطوں پر خریدنے سے اور بیچنے سے بچنا چاہیے چھوٹے موٹے سامان تو یوں ہی خریدنے لے چاہیے جہاں تک بڑے سامان ہیں جن کو فائننس کرانا اور قسطوں پر خریدنا مجبوری ہے ان کو ہم قسطوں پر خریدیں اور فائننس کرائیں اور اس میں ہم کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنی قسط ادا کرنے میں لیٹ نہ کریں تاکہ جرمانی کی نوبت آئے اگر ہم قسط ادا کرنے میں ایمائی ادا کرنے میں لیٹ کریں گے تو پھر ہم بھی غنیگار ہوں گے اور اگر ہم ٹائم پر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے شاید یہ اتنی بات کو نظر انداز کر دے اللہ تعالیٰ تو یہ چوتھی شرط ہے اولاں تو جرمانی کی بات تیہی نہ ہو لیکن وہ تو پہلے سے تیہ ہوتی ہے اس کے بغیر وہ آپ کو فائننس کریں گے ہی نہیں تو اس میں کم سے کم ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس اپنی ایمائی کو اپنی قسط کو ٹائم پر ادا کرتے رہیں تاکہ جرمانے کی اور جرمانے کے ساتھ قسط ادا کرنے کی نوبت نہ آئے بہت آسان زبان میں میں نے آپ کو قسط پر بیچنے اور خریدنے کے شرائط اور ساری باتیں کیلئے کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ